بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فاروق عدل ہے اور آپ میرے ساتھ میت کو سالب کر رہے ہیں آج ہم کوئیسٹن نمبر نائن کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ون پوائنٹ تری امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے کوئیسٹن کی سمجھ آ رہی ہے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہے کنفیجن ہے تو کانلی مجھے کمنٹس کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے آج ہم چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر نائن پر دیکھتے ہیں سیم اسی طرح سے ہے جس طرح کوئیسٹن نمبر ایٹھ ہم نے کیا اگر ہم دیکھیں دونوں سائیڈوں پر سیم ہی رقم ہے صرف اس کی نیچے والی رقم اوپر ہے اس سائیڈ میں اور اوپر اس کی جو ہے وہ اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے رقمے تو وہی کام جو ہم پیچھلے کوئیسٹن میں کرتے آ رہے ہیں جو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کسی ایک کو ہم نے کیا کرنا ہے فرض کر لینا ہے اور وہ فرض ہم کس سے کریں گے ہم کریں گے جی ایکس نفی اے بٹے میں آ جائے گا ایکس جمع اے جو کہ ایکول رکھ رہے ہیں ہم وائے کے جب ہم اس کو وائے کے ایکول رکھ رہے ہیں تو دیٹ مینز کہ جو اس کے اپوزٹ ہے وہ پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایکس پلس اے چونکہ ہم نے سائیڈ ہی تو بدلی ہے اس کی ایکس مائنس اے جو کہ ایکول آ جائے گا ہمارے پاس وان اوور وائے کے اب ہم یہ قیمتیں اس میں رکھتے ہیں اب اس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا جی وائے آ جائے گا نفی ایک بٹا وائے برابر آ رہا ہے سات بٹا بار آ گیا یہ ہمارے پاس آ گیا جی اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا بٹا ختم کرنا ہے تو وائے سے ساری ایکویشن کو ہم ضرب دے دیتے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی اور بارہ بھی ختم کرنا ہے تو اس سے بھی یعنی بارہ وائے سے آپ ضرب دیں گے تاکہ یہ دونوں بٹے ختم ہو جائیں یہ بن جائے گا ہمارے پاس بارہ وائے کی دو یہ وائے سے وائے ختم مائنس بارہ ایکول ٹو آ گیا ہمارے پاس بارہ سے بارہ ختم سات وائی کے اس کو بھی ادھر لے آئے تاکہ کوارڈرٹ ٹک فارم بن جائے بارہ وائی کی دو مائنس ہو جائے گئے یہ ادھر جمع ہے اس سائیڈ پہ آکے مائنس سات وائی اور یہ مائنس بارہ ایکول ٹو زیرو آ رہا ہے ہمارے پاس تو اب ہم اس کی کیا کر لیتے ہیں تجزی تجزی ہمارے پاس کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی ہنسہ ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں آخری ہنسے سے زرب دیتے ہیں اب یہ بن رہا ہے بارہ زرب بارہ یعنی کہ بارہ زرب بارہ کرتے ہیں بارہ دو بار چوبیس بارہ ایک بار بارہ اور دو کیری جا وہ ایک سو چوالیس بنتا ہے یہ مائنس کا بارہ ہے تو یہ مائنس ایک سو چوالیس بنتا ہے اب ہم نے وہی کام کرنا ہے کوئی سے ایسے دو ہنسے ہم نے لینے ہے جن کو زرب کرنے سے مائنس کا ایک سو چوالیس بنے اور نفی کا ساتھ بنے انہی دو ہنسوں کو جمع یا تفریق کرنے سے تو یہ ہمارے پاس ایسے دو ہنسے کون سے بنتے ہیں مائنس کا سولہ وائی سولہ وائی اور جمع کا ہم کہتے ہیں نو وائی سولہ نو بار کتنا ہوتا ہے ایک سو چوالیس مائنس بارہ ایکول ٹو زیرو یہ سولہ وائی ہے ہمارے پاس اور تو جب ہم اس کو کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اب ان دو رقموں میں سے ہم نے کامل لینا ہوتا ہے وہ کامل ہمارے پاس کیا آ جائے گا چار اور وائی کیونکہ یہ بھی چار پر تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ بھی چار پر تقسیم اس لئے چار باہر ان میں وائی دونوں میں موجود ہیں اندر آ جائے گا چار کتنی دفعہ بارہ ہوتا ہے جی تین دفعہ ایک وائی رہ گیا کیونکہ ایک باہر آ گیا مائنس چار ایک ہی وائی تھا وہ باہر آ گیا پھر سے ہم کیا کرتے ہیں ان میں یہ تین کامل آتا ہے اس میں تین ضرب تین کیا آ جائے گا نو وائی ہوتا ہے تو یہ تین وائی آ گیا نفی بارہ ہے تو تین کتنی دفعہ بارہ ہوتا ہے چار دفعہ یہ آ گیا اب اس کو اور اس کو ملا کے لکھ لیں چار وائی جمعہ کا تین اور یہ ان میں سے ہم نے ایک لکھنا ہوتا ہے وہ آ جائے گا یہ ہمارے پاس تین وائی نفی چار جو کے برابر آ رہا ہے ہمارے پاس زیرو کے اب ہم کیا کرتے ہیں چار وائی جمع کا تین وہ زیرو کے ایکول یا تین وائی نفی چار وہ ایکول ٹو زیرو آ جائے گا ہمارے پاس تو اس طرح سے ہمارا کوئسٹن جو ہے وہ پھر پہلے والی شکل میں آ گیا اب ہمارے پاس چار وائی جو ہے یہ ادھر پلس تین ہے ادھر جا کے مائنس تین اور وائی آ جائے گا مائنس تین بٹا چار کیونکہ یہ چار ادھر ضرب کھا رہے تو ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا تین وائی ہمارے پاس آ رہا ہے جی جمع کا چار ہو جائے گا ادھر جا کے اور وائی اس ایکول ٹو ہو جائے گا چار بٹا تین یہ تین ادھر آ کے تقسیم کر رہا ہے اب ہم نے یہ دیکھا کہ وائی جو ہے وہ ہم نے کس کے ایکول رکھا تھا ایکس نفی اے بٹا ایکس جمع اے تو ہم کہتے ہیں ایکس نفی اے بٹا ایکس جمع اے جو ہے وہ ایکول ٹو وائی ہے تو پھر ہم اس کی ویلیوز رکھ لیتے ہیں مائنس تین بٹا چار آ جائے گا کس کے ایکول ایکس نفی اے بٹا ایکس جمع اے کے ہن کو ضرب دے لیتے ہیں اس چار کو اس سائیڈ پہ اوپر جا کے ضرب دیں گے اس کو لے جائیں تو یہ اوپر چلی جائے ایک رقم تو یہ آ جائے گا چار ضرب ایکس نفی اے برابر آ جائے گا نفی کا تین ضرب ایکس جمع اے اور اگر اس سائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اسی طرح ایکس نفی اے بٹا ایکس جمع اے ایکول ٹو چار بٹا تین ہے تو اس کو ادھر لے کے جائیں اور اس کو اس سائیڈ پہ ضرب دیں گے ضربے چلے پائی جس کو ہم کراس ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں ایکس نفی اے کو ضرب دے رہے ہیں ہم کس سے اب تین سے اور چار کو ضرب دے رہے ہیں ہمارے پاس ایکس جمع اے سے تو اب ہم ان کو اندر ضرب دیتے ہیں چار ضرب ایکس ہو گیا ہمارے پاس چار ایکس اور ہمارے پاس مائنس اے ہے تو وہ نفی کا چار ضرب اے چار ہے یہ نفی تین ایکس اندر ہو جائے گا اور نفی کا تین اے ہو جائے گا ساری قشنی سائیڈ پہ اگر ہم اے والے ادھر رکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا کچھ اس طرح سے کہ ایکس والا ادھر لے آئیں اے والے ادھر لے لیں تین ادھر آ کے چار ایکس جمع کا تین ایکس یہ نفی چار ادھر جا کے جمع چار اے مائنس تین اے ہو جائے گا تو ایکس ہمارے پاس کیا آ جائے گا چار ضرب اے تین سات ایکس جو کہ آ رہا ہے جی چار میں سے تین باقی رہ گیا صرف اے اور ایکس رہ گیا اے بائی سیون کیونکہ سات جو ہی در تقسیم ہو جائے گا جا کے اس سائیڈ پہ وہ ضرب کھا رہا تھا اگر دوسری سائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی تین ایکس نفی تین اے برابر آ جائے گا چار ایکس جمع چار اے ان کو ملٹیپلائی کیا ہم نے اور اے ایکس والوں کو ہمیں ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور اے والوں کو ایک سائیڈ پہ ایکس اس سائیڈ پہ بڑھایا تو ہم ادھر لے جاتے ہیں چار ایکس نفی کا تین ایکس اور یہ چار اے ادھر آ جاتے ہیں نفی تین اے اور نفی کا چار اے تو یہ بن جائے گا ایکس ایکول ٹو نفی تین اور نفی چار کتنا ہو گیا نفی سات ہوں گے جمع علامت مائنس کی تو ایکس ایکول ٹو آ گیا ہمارے پاس سات اے یہ ہمارا آ جائے گا جی سولوشن سیٹ جو کہ بنتا ہے ہمارے پاس اے بٹا سات اور نفی کا سات اے جی تو کوئیسٹن نمبر ٹین ہمارے پاس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس پھر سے ایکس کی پاور چار آ رہی ہے لیکن اب اس میں ہمارے پاس صرف ایکس کی چار اور ایکس کی دو نہیں ہیں جیسے پہلے آتا تھا بلکہ اس میں اب ہمارے پاس ایکس کی تین اور ایکس بھی آ گیا ہے تو اب ہمارے پاس یہ چار پاور والے ویریابلز آ گئے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے ایکس کی دو میں تقسیم کریں گے تاکہ ہمارے پاس جو پاورز ہیں وہ ایکس کی دو اور ایکس والی بچیں ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایکس کی دو پر تقسیم کرنے سے تو جب ہم تقسیم کرنے سے رکھتے ہیں ہم کرتے ہیں ایکس کی چار بٹا ایکس کی دو نفی دو ایکس کی تین بٹے میں ایکس کی دو پوری ایکویشن کو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایکس کی دو سے تاکہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو بن جائے گی پاور وہ کوئی نہ کوئی سکیر بن جائے گا یہ جو دو ہے آپ کو پتہ اوپر جا کے پاور مائنس ہوتی ہے تو چار میں سے دو باقی صرف ایکس کی دو بچ گیا مائنس یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو پاور ہے یہ تین پاور ہے تو ایک رہ جائے گا یہ دو ایکس اب یہ پورے کا پورا یہاں پہ ختم ہو گیا مائنس دو پلاس ایکس سے ایکس ختم ہوا تو یہ بلکہ ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس دو آئے یہاں پہ تو یہ بن جائے گا دو بٹا ایکس بلکہ تو یہ ہمارے پاس رہ جائے گا ہمارے پاس جمع کا دو بٹا ایکس اور جمع ایک بٹا ایکس کی دو برابر آ رہے ہیں ہمارے پاس زیرو تو اب ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایکس کی دو والے اکٹھے کر لیتے ہیں یہاں جائے گا ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو اس کو یہاں پہ نزدیک لے آئے ایکس والے اکٹھے کر لیں مائنس دو ایکس جمع دو بٹا ایکس ہے نفی کا دو ایکول ٹو زیرو اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں سے دو کامن لے سکتے ہیں ہم تو یہاں جائے گا ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو مائنس دو کامن اندر والی علامتیں چینج ہو جائیں گی کیونکہ یہ دو باہر آ گیا ایکس رہ گیا یہ بھی دو باہر آ گیا تو ایک رہ گیا اور یہ علامت جمع کی تھی تو یہ مائنس ہو گئی ایکول ٹو زیرو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس چھوٹی رقم بندی ہے کیونکہ اس کو ہم رکھتے ہیں اب وائے کے ایکول سپوز کر لیں گے جب ہم اس کا سکیر لیتے ہیں تو ایکس نفی ایک بٹا ایکس اس کا سکیر کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس وائے کا سکیر لیکن اگر ہم اس کو سالو آؤٹ کرتے ہیں اب ہم اس طرح سے کام نہیں چلا سکتے ہیں اب اگر ہم اس سکیر کو کھولتے ہیں یہ آتا ہے ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو اب مائنس ہے تو وہ فارمولے کا مائنس پہلی رقم ہوتی ہے ہمارے پاس ضرب دوسری رقم ایکول ٹو وائے سکیر اب ہم دیکھتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا یہ ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو مائنس دو ایکول ٹو ہمارے پاس آ گیا وائے کی ہمیں چاہیے صرف اس کی ویلیو ہمیں اس کی ویلیو چاہیے تو یہ نفی دو ادھر لے جائیں یہ آ جائے گا ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو ایکول ٹو وائے کی دو پلاس دو ہو جائے گا ادھر جا کے اس کے بعد اب ہمارے پاس اس ویلیو کو ہم پٹ کر لیتے ہیں یہ جو ویلیو آ گئی ہے ہمارے پاس اس ایکویشن کے اندر ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو کی ویلیو ہمارے پاس ہے وائے کی دو جمع دو اور x نفی ایک بٹا x جو ہے وہ کس کے ایکوال تھا ہمارے پاس صرف y کے ایکوال تو یہ آ جائے گا جی جمع دو اور یہ آ گیا مائنس دو ضرب y دو ضرب y اور یہ مائنس دو ایکوال ٹو زیرو یہ جمع دو مائنس دو سے ختم ہو گیا اور یہ آ جائے گا جی y کی دو نفی دو y ایکوال ٹو زیرو اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ y کامل لیں تو y نفی دو بچے گا اب y ایکوال ٹو زیرو یا ہم کہتے ہیں y نفی دو ایکوال ٹو زیرو تو یہ آ جائے گا جی y is equal to minus 2 در جا کے plus 2 اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے y کس کے ایکوال رکھا تھا x نفی ایک بٹا x کے ایکوال رکھا تھا تو یہ میں رپس ہو جائے گا جی x نفی ایک بٹا x ایکوال ٹو y تھا ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں x نفی ایک بٹا x ایکوال ٹو زیرو یا x نفی ایک بٹا x ایکوال ٹو مارے پاس کس کے آیا تھا جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں ٹو کے اب ہم کیا کرتے ہیں اب اس کو solve out کرنا ہے تو بٹے میں سے x کو ختم کرنا ہوگا یعنی پوری equation کو x سے ضرب دے نہیں یا آ جائے گا x کی دو یہاں بھی x سے ضرب دے اور یہاں بھی x سے ضرب دے لیں اس کو بھی دے لیں تو فرق نہیں پڑے گا x کی دو ہو گیا یہ x سے x ختم یعنی مائنس ون بچے گا ایکوال ٹو یہ تو ویسے ہی زیرو ہو جائے گا x کی دو ایکوال ٹو ادھر جا کے ایک ہو گیا اور آپ جذر لیتے ہیں جب تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جذر کیا آ جاتا ہے جی جمع نفی کا ایک اگر اس سائیڈ کو دیکھتے ہیں اس کو بھی ہمیں x سے ساری equation کو multiply کرتے ہیں یہ x آ گیا یہاں پہ x سے multiply یہاں پہ آ گیا تو یہ x ضرب x ہو گیا ہمارے پاس x کی دو یہ x سے x ختم تو مائنس ایک ایکوال ٹو یہ دو ایکس بن جائے گا ادھر آ کے یہ مائنس دو ایکس ایکس کی دو مائنس دو ایکس اور یہ مائنس ایک ایکوال ٹو زیرو اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کی جگہ پہ ہمیں کیا لگانا پڑے گا quadratic equation لگانا پڑے گی کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم factorize دو کر نہیں سکتے کیونکہ ضرب کرنے سے جو ہے وہ مائنس وان بننا چاہیے اور جو ہے وہ جمع کرنے سے مائنس ٹو تو ایسا possible ہی نہیں ہے اس لیے اب ہم اس پہ کونسا فارمولا جو ہے وہ لگاتے ہیں ہم اس پہ quadratic فارمولا لگا لیتے ہیں تو یہ آجائے گا جی x ایکوال ٹو مائنس بی جمع نفی بی کی دو نفی چار اے سی یہ آپ پہلے بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اگر ہم دیکھیں اے اس میں کیا بنتا ہے جی یہاں پہ اگر کچھ نہ ہوتا ایک ہوتا ہے اور یہاں پہ مائنس ٹو ہے یہ ہمارے پاس آگیا بی مائنس ٹو تو سی ہمارے پاس کیا آجائے گا مائنس ون ویلیوز پٹ کر لیں جی یہ آجائے گا نفی بی کی جگہ پہ مائنس باہر ایک تو یہ والا مائنس اور یہاں پہ نفی کا دو جمع نفی جزر اندر اب نفی جو ہے وہ ہمارے پاس دو اس کا سکیر نفی چار ایک سی اے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہے اور سی مائنس ایک ہے بٹے میں ہمارے پاس ہے دو ضرب اے جو ہے وہ ایک ہے نفی نفی ہو جائے گا جمع نفی جزر اندر یہ دو ضرب دوریوں ہمارے پاس کیا آجائے گا جی چار اور پلاس ہو جائے گا پوزیٹیو علامت کیونکہ اوپر جفت عدد ہے اور نفی نفی جمع کا چار بٹے میں مر پس آ گیا دو دو جمع نفی جزر اندر آٹھ بٹے میں دو پھر سے اسی طرح ہم اس کا کوئی پیر بنائیں گے جس کا ہمارے پاس جزر بننا ممکن ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دو جمع نفی اس کو چینج کر لیں جزر اندر دو زرب چار دو زرب چار بھی تو آٹھ ہی ہوتا ہے نا تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں تو اب چار کا جزر آ جگہ باہر دو جمع نفی دو جزر اندر دو دو رہ جائے گا یہ والا اندر رہ جائے گا یہ چار جو ہے یہ دو بن کے باہر آ گیا اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کامل آ سکتا ہے دو تو یہ آ جائے گا جی ہمارے پاس کہ اندر رہ جائے گا ایک جمع نفی جزر اندر دو اور بٹے میں ہے ہمارے پاس دو یہ دو سے دو ختم تو آنسر ہمارے پاس ایک جمع نفی جزر اندر دو تو اس طرح سے ہمارے پاس جو سلویشن سیٹ بنتا ہے اس کا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکول ٹو ایک تو یہ جمع نفی ایک بنا اور دوسرا جمع نفی جزر اندر دو تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا